فونڈیشن اور ممبئی پورٹریس کی اور سے چھبیس گیارہ کے حملے میں شہید ہوئے سبھی ہمارے پولیس کرمی دل سبھی ہمارے سینہ کے جوان اور نرپراد ناغریقوں کو آج شددان جلی دینے کا کارکرم یہاں پر تھا ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے تو پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ وشو کا سب سے بڑا آتنکی حملہ نیوارک میں ہوا تھا لیکن نیوارک کے پشا جب دو ہزار آٹھ میں اسی ممبئی شہر پہ آتنک وادیوں نے حملہ کیا یہ آتنکی حملہ پورے وشو نے دیکھا لیکن وشو نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کے جاباز سینہ کے عدیکاریوں نے اور ممبئی کی پولیس نے اپنے جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دیتے ہوئے ان خطرناک آتنک وادیوں کا صفایہ بھی کیا تھا ہمارے شہید میجر سندیبونی کروشن تھے ہمارے شہید حویلدار گجندرسیوں تھے ہمارے شہید حیمند کرکرے تھے ہمارے شہید اشوک کامٹے جی تھے بہت سارے پولیس کرمیوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دیتے ہوئے اس ممبئی شہر کو بچایا اب دس ورش پورے ہو چکے ہیں کیا ہم انہیں بھول گئے کیا ہم یہ بھول گئے کہ اس ممبئی شہر کو آپ کو اور ہم کو سرکشت رکھنے والے یہ پولیس کے نوجوان ادھیکاریوں نے اپنے پرانوں کی قربانی دی تھی اپنے جاباز کمانڈو دلی سے لے کے ممبئی کے تاج ہوتیل سے لے کے نریمن ہاؤس کے چھت پر اترے تھے اور انہوں نے ہی اپنی پرانوں کی قربانی دیتے ہوئے اپنے بلیدان کرتے ہوئے آپ کو اور ہم کو سرکشت رکھاتا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ہندوستانی اور وشش روپ سے ممبئی میں رہنے والے جتنے ہندوستانی ناغریک ہے جب تک وہ جیویت ہے انہوں نے اپنے دل میں انہیں سبھی شہیدوں کی یاد کرتے ہوئے اس ترنگے کو لہرانے کی بات کرنی چاہیے تو ہی یہ ہندوستان آگے چلتے ہوئے شکتی شالی سامرت شالی اور ویبھو شالی بنے گا یہ ترنگا کی شان ہندوستانی ناغریکوں کے ہاتھ میں ہے دنے گا